ہائی دوستو کیسے ہیں آپ سب ہم نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو اوٹی کے بارے میں بتایا تھے اس میں بتایا تھے کہ اوٹی کیسے پہنچنا ہے اوٹی میں کہاں رکھنا ہے اوٹی میں کھانے پینے کی کیا برسطہ ہے اوٹی جانے کا سب سے اچھا ٹائم کیا ہے اور اوٹی میں ٹوریسٹ پر لوکیسنز کیا ہے ہم نے آپ کو نیلگری ماؤنٹن ریلویٹ ٹوریسٹ لوکیسنز کے بارے میں بتایا تھا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو اوٹی لیک ڈوڈا بیٹار چھوٹی کے بارے میں بتایا تھا مورگن ٹیمپل کے بارے میں بتایا تھا اور لازٹ میں میں نے پیکارہ جلپرپات کے بارے میں بتایا جو ایک بہت ہی سندر لوکیشنس ہے چلیے اب کنٹینیو کرتے ہیں اور جو ریمیننگ ٹوریس لوکیشنس ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون کون سے ریمیننگ ہے جہاں آپ کھوم سکتے ہو تو نیسٹ ہے آپ کا بوٹنیکل گارڈن اوٹی بوٹنیکل گارڈن جو ہے وہ ٹونٹی ٹو ہیکٹر میں پھیلا ہے جو پھولوں اور پیڑوں کی چھے سو پچاس سے ادھیک پرجاتیوں سے بنا ہوا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بوٹنیکل گارڈن جو ہے اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو چھے سو پچاس طرح کی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ پھول اور پیڑ دیکھ سکتے ہیں اس بوٹنیکل گارڈن کا مکہ آکرسن ایک جیوازم بریچ ہے جو بیس ملین ورز پرانا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بری جو ہے وہ ٹونٹی ملین ورز پرانا ہے اس کے علاوہ اس گارڈن میں ٹوڑا جنجاتی بھی رہتی ہے آپ یہاں ان کی جیون سیلی اور سنسکریتی کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ پلان کر رہے ہوٹی تو بوٹنیکل گارڈن گھومنا نہ بھولیں آپ ضرور جائیں اور وہاں کی جو ٹوڑا ٹرائب ہے ٹوڑا جی ہے اس کی لیونگ سٹائل اس کی سنسکریتی کو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ جو جیوازم بریچ ہے اس کو بھی دیکھیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ساغر لیک جس کو کامراز ساغر لیک بھی کہتے ہیں کامراز ساغر جھیل اوٹی سہر کے بس سٹوپ سے لگ بگ دس کلومیٹر کی دوری پرستی ایک باندھ ہے ہرے بھرے جنگلوں سے گھری ہوئی کامراز جھیل ایک لوگپریہ پکنک سپورٹ ہے جھیل کے ساتھ ساتھ آس پاس کے چھتر میں کئی فلموں کی سوٹنگ بھی ہوئی ہے یا مچھلی پکڑنی کے لیے ایک بہترین جگہوں میں سے ایک ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اتنی خوبصورت یہ جگہ ہے کہ اس میں مووی کی سوٹنگ بھی ہوتی ہے تو اگر آپ جا رہے ہو تو کامراز ساغر لے کے بھی دیکھنا نہ بولیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہوا ہے سٹون ہاؤس سٹون ہاؤس اٹھارہ سو بائیس میں جون سولی ون دوارہ بنایا گیا اوٹی کا پہلا بنگلہ ہے اب یہ اوٹی کی سرکاری آرٹس کولیج ہے اور یہ عدبت واسطو کلا اور کچھ مہان اوسیس پر دستید کرتا ہے اس بنگلے کی جھلک پانے کے لیے کئی پریٹک اس جگہ پر آتے ہیں اس کے بعد اگر پلان بنانا چاہتے ہیں اور فرنہیل محل کا بنا سکتے ہیں تو یہ فرنہیل محل جو ہے وہ اٹھارہ سو چوالیس میں بنا ہوا تھا جو محصور کے مہراجہ کا گرسم کالین بنگلہ تھا محل کی بہبیتہ اس کی یک کو یاد دلاتی ہے اس کے بعد نیکسٹو جو ہے گولف کلب ہے تو اگر آپ گولف کے سوکین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بہترین جگہوں میں سے یک ہے یہ گولف کلب بہتر سو میٹر کو چائی پریستی تھے اور ایک سو پنچانوے ایک ٹیر میں پھیلی ہری بھری بھومی پر پھیلا ہوا ایک خوبصورت گولف کلب ہے جن کھانا گلب دوارہ اس کا دکھ رکھاو کیا جاتا ہے اور یہ گولف کے سوکینوں کے لیے مزیدار جگہ ہے گولف کورس ریڈو ڈریرین اوکھ سنگنتیت نیلگری اور دیودار سعید بیمن پرکار کے سندر بریچ سے گھرا ہوا ہے تو آپ اگر گولف کلب جاتے ہیں تو یہ چار طب سے پیڑ پودر سے گھرا ہوا ہے جو آپ کو کافی خوبصورت لے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے کلہٹی جھرنا اوٹی سے لگوک تیرہ کلومیٹر دور اوٹی میسور روڈ پر کلہٹی جھرنا سب سے خوبصورت جھرنوں میں سے ایک ہے جو آپ کو اوٹی یاترہ پر دکھائے دیں گے اس جل پرپات کو کلہٹی گاؤں سے دو میل کے ٹریک کے مادھم سے پہتا جا سکتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ مہان ہندو سنت اگست کبھی یہاں رہتے تھے اپنے سمرد جیووں کے ساتھ یا اکثر پچھے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹی کی یاترہ کا دران اس کی سندرتہ آپ کو منتر مغد کر لے گی اس کے بعد آپ نیکش بنانا چاہتے ہیں تو آپ مکرتی نیشنل پارک کا بنا سکتے ہیں مکرتی نیشنل پارک جو ہے وہ نیلگری بائیو ریزرب کا ایک حصہ ہے مکرتی نیشنل پارک اپنی مرانرم پراکرتک سندرتہ اور سمرد پرکیتی کے بیچ ہر کسی کے لئے منہور دریس پرسود کرتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کی اسی ورد کلومیٹر میں پھیلا اس راستی ادیان میں بھی بھی ندیاں بہتی ہے جو اس اس اسطحان کو اور بھی آکرسک بناتی ہے کئی جانوروں اور پچھےوں کے پانی کی ان سروتوں کے آس پا دیکھا جا سکتا ہے راستی ادیان کا اندر کچھ واش ٹاور بھی استطحے تھے اوٹی گھومنے آنے والے کے لئے یہ ٹیکنگ کے لئے ایک لکپری اسطحان ہے تو اگر آپ ٹیکنگ کے سوکین ہیں تو آپ مکھرتی نیسل پاک جرو جائیے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے بھیو ہیل پوائنٹ جس کو نیڈل روک بھیو بھی کہتا ہے گڑالور سے لگوگ آٹھ کٹو میٹر دور استطح سوئی روک بھیو پوائنٹ آس پرس کی گھاٹی اور چھتروں کے تین سو ساٹھ ڈگری میں دریسوں کو پرسطوت کرتا ہے گڑالور اوٹی سے لگوگ ایک آن کلومیٹر دور ہے یہ سوچی ملائی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ ٹریکنگ کے لئے کافی لوگ پر یہ اسطحان ہے سوئی روک بھیو پوائنٹ یہ نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا آکار ایک سوئی جیسا دیکھتا ہے پہاڑیوں سے ملتے ہوئے بادلوں کا دریس جب آپ کو پار کرتا ہے اور جب آپ پہاڑی پر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور آپ اسے دیکھتے ہی آپ کی سانسے روک جاتی ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ آپ دوستو پلان منا سکتے ہو اوٹی میں گھومنے کے لئے روز گارڈن ایک اور لوگ پر یہ جگہ ہے تمیلناڈو سرگار دوارہ بنائے گی یہ گارڈن چار ہیکٹیر بھومی میں پھیلا ہوا ہے اور بیس ہزار سے ادھی قسم کے گلاب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ سوچ سکتی ہو کہ ہم لوگ دو تیار میکسٹو میکس پانچ ڈیفرین گلاب دیکھیں ہوں گے کلر کے بات یہاں آپ جاؤ گے تو 20,000 ڈیفرین گلاب دیکھنے کو ملے گی ایک اچھی طرح سے بنایا گیا یہ ادھان والڈ فیڈریشن آف روز سوسائٹی سے دچھین ایسیا کے لئے گارڈن آف ایکسلنس آوارڈ جیتنے کا بھی دعویٰ کرتی ہے اوٹی روز گارڈن گلاب کی سندرتہ اور فوٹوگرافی کے لئے ایک آدھرس جگہ ہے تو اگر آپ جا رہے ہو تو فوٹوگرافی کرنا نہ بھولو آپ 20,000 ڈیفرین گلاب کو دیکھ کے آپ کا مند فوٹوگرافی کرنے کے لئے کہہ رہے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے جگہ ٹوڑا ہاؤ اوٹی میں سب سے آکرسک دیوٹی دیشنی اسطلوں میں سے ایک ہے ٹوڑا ہٹس یہ ٹوڑا لوگوں کے لئے نیواز سستان ہے جو اوٹی کی ایک سودیسی جنجاتیوں میں سے ایک ہے جھوپڑیاں ایک عدود بیرل کے اکار میں بنائی گئی ہیں ان جھوپڑیوں میں کوئی کھڑکیاں نہیں ہیں اور بہت کم دروازیں ہیں جہاں سے پرویس کرنا ہوتا ہے جب آپ ایک بار جھوپڑے کا اندر ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے ہونے کے لئے جگہ ہوتی ہے ٹوڑا لوگوں کا یہ گھنیس سمدائے رہنے کے لئے زیادہ تر میویسی چرانے اور کھیتی پر نیرور کرتے ہیں سب سے جو ایمپورٹنٹ جگہ آپ پھوم سکتے ہو تو وہ ہے ویکس والڈ سہر کے کیندر سے دو کلومیٹر کی دور پر استیت ویکس والڈ نصیت روح سے اوٹی میں دیکھنے لائے کہ خوبصورت جگہ ہے دوستو جیسا کہ نام سے ہی پرتیت ہوتا ہے کہ ویکس والڈ ورڈ مہان بھارتی ہستیوں کی کئی واسطوی مورتیوں کو درس آتا ہے اس سنگرالے کے کچھ مورتیاں جو ہیں دوستو وہ ہے مہاتمہ گاندھی بال گنگا در تلک مدر ٹیریسا گھپال کرسن گوکھلے سورگیئے ڈاکٹر ایپس جی عبدالکلام جیسے کئی مہان لوگوں کی مورتیوں کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ہی آستانیوں لوگوں اور ان کے جیون سیلی کو بھی آپ دیکھ سکتے تھے دوستو یہ تھا کمپلیٹ اوٹی اوٹی کے ٹوریس پیلز تھے جو فرس پارٹ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے پہنچنا ہے کہاں رکنا ہے سیکنڈ پارٹ میں میں بتا رہا ہوں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی تھنکس تھنکس پور وچن